ریپورٹ یا فیکٹ فائنڈنگ ریپورٹ الیکشن کمیشن میں بازابطہ طور پر جمع کرانے یہ ریپورٹ الیکشن کمیشن کے حکم جو چودہ اپریل کو تھا جس میں انہوں نے پہلی دفعہ ساڑھے تین سال کمیٹی کے بننے کے بعد اور ساڑھے چھے سال اس کیس کو ہونے کے بعد پہلی دفعہ ہمیں اجازت دی کہ آپ اپنے چارٹڈ اکاؤنٹنس یا فینینشل اینلیسٹ کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف نے دستاویزات جمع کرائی ہیں اس کا متعلق کر سکیں اور ہمیں ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹنس کو پچپن گھنٹے دیئے گئے پچپن گھنٹوں کی اس ریویو ڈاکومنٹس کی پروسل کی الیکشن کمیشن کی جو سکروٹنی کمیٹی ہے انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ تاریخ کا شاید پہلا فورنزک فینینشل آپ اس کو پروسل کہہ رہے ہیں آڈٹ کہہ لیں یہ پہلا ہے کہ جس میں آڈٹرز پہ یہ پابندی تھی کہ وہ اپنے ساتھ لیپ ٹاپ کمپیوٹر نہ لائیں ان پہ یہ پابندی تھی کہ وہ اپنے فونز کو بھی جمع کرانا پڑتا تھا سیل فونز کو ان پہ یہ پابندی تھی کہ وہ ان ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپی نہ بنا سکے ہیں تو ان رکاوٹوں کے باوجود جو آڈٹرز ہم نے نومنیٹ کیے تھے ارسلان وردک صاحب اور محمد سویج صاحب جو آج شام جب یہ رپورٹ باقاعدہ لانچ ہوگی اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے انہوں نے مینولی ایک ایک رپورٹ ڈاکومنٹ کا جائزہ لیا اور وہ ڈیٹا پھر جا کے وہ کمپیوٹر میں فیڈ کرتے تھے اور پھر باپس لاتے تھے اور اس کو ویریفائی کرتے تھے تو انہوں نے ایک ایک ڈیٹا کو ویریفائی کیا ہے کئی بار اور اس ڈیٹا ویریفیکیشن اور اس مطالعے کے نتیجے میں یہ رپورٹ تشکیل دی گئی ہے یہ تقریباً ایک سو صفوں پہ مشتمل یہ رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں اس کی تفصیلی جانچ پرتال کی گئی ہے اور اس سے نتیجے اخص کیے گئے ہیں اور وہ نتیجے اور جانچ پرتال اور وہ جو فیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ آج شام کو ہم قوم کے سامنے رکھیں گے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی حقیقت سامنے آئے گی اس کیس کے حوالے سے یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ان کے سامنے یہ حقیقت رکھی جائے آج جو یہ رپورٹ ہم نے جمع کرائی ہے اور یہ بات میں بار بار کہوں گا کہ یہ رپورٹ اکبر اس بابر کے عظامات میں مشتمل نہیں ہے یہ فیکٹس ہیں یہ وہ فیکٹس ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنی دستاویزات سے اخص کیے گئے ہیں ان رپورٹ میں وہ جو تمام ڈیٹا پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں پاقاعدہ ایک ایک پی ٹی آئی کے ڈاکومنٹ کا ریفرنس دیا گیا ہے پیج نمبر دیا گیا ہے ٹرانزیکشن ڈیٹیلز دی گئی ہے تو یہ رپورٹ اور یہ فیکٹس یہ اکبر بابر کے عظامات نہیں ہیں یہ فیکٹس ہیں جو آڈیٹرز نے اپنے دست خطوں سے سبمٹ کیے ہیں جو رپورٹ ہم نے آج الیکشن کمیشن کو جمع کرائی ہے ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو آج کی جو رپورٹ ہے لیکن یہ وہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے جیسے کہ ٹائٹینک کو بھی آئیس برگ کی ٹپ نے ڈبویا تھا ابھی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اریجنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں جو سٹیٹ بینک کے ذریعے برامد ہوئے ہیں ابھی ہمیں اس کی جھلک نہیں دکھائی اگر وہ بھی اس میں شامل ہوتے تو جو رپورٹ آج پیش کی جاری ہے وہ شاید اس سے کئی گناہ اور زیادہ لیتھل ہوتی اس کے ساتھ ساتھ جو چار ملازمین ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آیا پی ٹی آئی نے تسلیم کیا کہ ہم نے ان کو اجازت دی تھی اس میں پیسہ آیا اور وہ جو دستویز ہے جس میں چار امپلائیز کو اجازت دی گئی وہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کوپی ٹو عمران خان چیئرمن پی ٹی آئی اور ڈاکٹر عارف علوی جو سیکری جنرل ہے یعنی ان کی منظوری سے یہ کام ہوا کہ ملازمین کی اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کروڑوں کے حساب سے کیونکہ ملازمین میرے گھر میں آگے خود بتاتے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں بہت بڑے پیمانے میں پیسہ آ رہا ہے اور ہم سے کیش چک لکھائے جاتا ہے اس ریپورٹ میں ہم سے وہ اکاؤنٹس چھپائے گئے وہ تفصیلات چھپائی گئی جو پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آیا کسی قسم کی انشاءاللہ وہ بھی ہم کریں گے ایک دن تیسری بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بین الاقوامی اکاؤنٹ ہیں جس میں سے چھے کی ہم نے نشاندہی کی ہے جس کو پی ٹی آئی نے تسلیم کیا اس کی بھی ایک کی بھی بینک سٹیٹمنٹ اس ریکارڈ میں شامل نہیں تھی تو جو بھی ریکارڈ ہمارے سامنے پیش کیا گیا چاہے وہ فوٹو کاپیا تھی غیر تصدیق شدہ تھی دستخط اس میں نہیں تھے بینکس کے دستخط نہیں تھے فوٹو کاپی تھی یہ ایک انجینئر طریقے سے جو رپورٹس ہمارے سامنے پیش کی گئی اور اس انجینئرنگ میں ان کو کافی عرصہ لگا کافی عرصہ لگا لیکن اس کے باوجود ہمارے اکاؤنٹنس چارٹرڈ اکاؤنٹنس نے جو فیکس بنامت کیے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آج شام کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے اس میں ہم وہ تمام ریکارڈ سکرین کے سامنے رکھیں گے اور اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے ریفرنسز اور اس سے جو چیزیں نتائج نکلتے ہیں تو آج ایک تاریخی موقع ہے اس سات سالہ جہد و جہد میں اور میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے آج کی جو رپورٹ ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی شاید سیاست پھر ایسی نہ رہے کیونکہ جو حقائق سامنے آئیں گے وہ قوم کو چونکا دینے والے ہیں اور وہ حقائق کے بعد جو دوسرے مرنے ہیں یعنی ابھی پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس کے سامنے آنے ہیں یعنی ان کے اوریجنل بینک سٹیٹمنٹ سامنے آنے ہیں یعنی ان کے بینل اقوامی اکاؤنٹس ابھی سامنے آنے ہیں تو جو میں ہمیشہ سے دعویٰ کرتا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا میگا فنڈنگ سکیم ہے اور اس کی شاخیں اتنی بینل اقوامی لیول تک پھیلی ہوئی ہے یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ہم شام کو رکھیں گے ساتھ ہی ساتھ اس ریپورٹ کے ساتھ ہم نے ایک کور لیٹر ارسال کیا ہے الیکشن کمیشن کو اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ اس ریپورٹ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جو سکروٹنی کمیٹی ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں اس کو ایک مہینے کا جو منڈیٹ دیا تھا دوہزار اٹھارہ میں وہ صحیح تھا ساڑھے تین سال انہوں نے اپنا حق ادا نہیں کیا کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا کوئی ویلیڈیٹ نہیں کیا جیسے کہ الیکشن کمیشن ستائیس اگست کو دوہزار بیس کو اپنے آرڈر میں کہا چکا ہے اپنی ہی کمیٹی کے بارے میں جو پہلی ریپورٹ تھی کہ یہ مکمل طور پر ناکس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سکروٹنی کمیٹی کا ایک دن اتصاب ہونا چاہیے کہ انہوں نے ساڑھے تین سال ہم نے پچپن گھنٹوں میں وہ کام کر دکھایا جو یہ ساڑھے تین سال میں نہیں کر سکے کیوں نہیں کر سکے کس کی ایمہ پہ یہ رکے ہوئے تھے اس پہ کیا پیچھے اس کے کیا پیروکار تھے کہ ساڑھے تین سال میں وہ ایک فورنزک ایکسرسائز آڈٹ اکاؤنٹس کا جبکہ جولائے میں جولائے دوزہ اٹھارہ میں الیکشن کمیشن کے سامنے سٹیٹ بینک کے ذریعے تمام پی ٹی اے کے اکاؤنٹس آ چکے تھے تو وہ یہ تمام عمل انہوں نے کیوں نہیں مکمل کیا اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ صدا کی ہے کہ اس سکروٹنی کمیٹی کو ڈس بینڈ کیا جائے اس سکروٹنی کمیٹی کو تحریل کیا جائے اب اس سکروٹنی کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس سکروٹنی کمیٹی کی جو فیل تھا وہ اب سامنے آ چکا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے کہ وہ فیکٹ فائنڈنگ کی جگہ فیکٹ ہائیڈنگ کر رہے تھے وہ حقیقت کو سامنے لانے کی بجائے فیکٹ کو چھپا رہے تھے کس کی ایمہ پہ چھپا رہے تھے یہ کیسی سازشتی یہ انشاءاللہ وقت آنے پہ یہ بھی سامنے آ جائے گا اور ہم نے یہ صدا کی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب اس ریپورٹ کے بعد اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیں سکروٹنی کمیٹی کی تحلیل کریں وہ ناکام سکروٹنی کمیٹی ہے اور تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے جلد از جل ڈیلی بیسز پہ ہیرنگ کر کے اس کیس پہ اپنا فیصلہ سادر کریں جو سات سال سے یہ کیس چل رہا ہے بہت بہت شکریہ بابر صاحب ایک سوال ہے یہ جو آپ کے پاس فیکٹ فرنڈنگ ریپورٹ ہے تو کیا اس میں جو آپ نے بلیادی نظام تک مطمئنہ جو ریپورٹ آج ہم جاری کر رہے ہیں اس میں تمام تفصیلات ہیں اس میں غیر ممنوعہ یا غیر قانونی فنڈنگ کی تفصیلات ہیں اس میں جو بینک اکاؤنٹ چھپائے گئے ہیں اس میں جو تمام غیر قانونی کام جو دستاویز پی ٹی آئی کی اپنی ہے اور یہ میں بار بار کہوں گا اور آپ کو اگر زحمت بھی ہو میں بار بار یہ کہوں گا کہ یہ ریپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جمع شدہ جو انہوں نے جمع کرائی ہیں کاغذات اور ریپورٹ یہ اس کی بنیاد پر ہے یہ اکبر اس بابر اب یہ میرے الزام سے بات آگے جا چکی ہے اب ہم نے فیکٹس رکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی دستاویزات سے نکال کے اس کا بقاعدہ ریفرنس دے کے تو اس میں جو ریپورٹ آئی کی جیسا کہ میں نے کہا یہ شاید قوم کو چنکا دے اور اگر آپ مجھے اجازت دے تو شاید یہ جو سرٹیفیکٹ بانٹے جاتے ہیں ہمارے سادق اور امین کے اس پہ شاید کاتا لگ جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی